ملک فیصل شاہ فیصل کا گئے تھے علاج کروانے کے لئے فرانس تو وہ جو ڈاکٹر تھا موریس بوکائے یہ بہت بڑا پادری بھی تھا اس نے ان کو چھیڑا یہ بتائیے کہ یہ قرآن کیا ہے وہ تو شیخ محمد عبدالوحاف کے نانحال ان کا تھا ان کو یہ یاد تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جبریل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور یہ اللہ کی کتاب ہے وہ کہتا ہے کہ چاہیے بتائیے کہ یہ محمد کی کتاب کیوں نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ کو اتنے اقل اور تمیز ہوگی آپ نے کیوں ایسا کہا آپ نے قرآن کا ڈاریک مطالعہ کیا ہے کہا نہیں قرآن کا میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے تو کہا آپ کو کیا حق ہے کہ ترجمہ پڑھ کر کے ٹرانسلیشن پڑھ کر کے اور اسلام پہ اتراز کرنے لگے اور قرآن پہ اتراز کرنے لگے چونکہ دیا ہے کہا آپ عربی سکھئے اور خود عربی ٹیکسٹ کو اس کے نس کو خود پڑھئے اور خود ٹرانسلیشن کیجئے اس وقت دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے اگر ٹرانسلیٹر غلطی کر رہا ہے آپ ٹرانسلیٹر بڑھ کر کے بہت بڑے عالم ہوگے آپ اسلام پہ اور قرآن پہ ہمارے اتراز کریں گے ایسا چونکہ دیا کہ سربون یونیورسٹی کے ایک ٹیوٹر کو رکھ کر کے اس نے دو سال دھائی سال تک مسلسل تعلیم حاصل کی عربی کی اور جب قرآن کو اصلی ٹیکسٹ میں پڑھا تو اس نے اسلام کا اعلان کر دیا اور اس نے اپنی ایک کتاب لکھی Old Testament New Testament قرآن and Science اور اس میں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی خاص طور پر قرآن کو روشنی میں کہ قرآن میں چودہ سو سال پہلے جس امی جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اس کے نبی اسلام کے انہوں نے ایسی ایسی بات اس میں قرآن میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اس زمانے کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہم آج اتری تحقیقات کے بعد وہاں تک پہنچ رہے ہیں اور نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ اس زمانے کے آدمی کی بات نہیں ہو سکتا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جو نطالعہ کرتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے جو نطالعہ کرتا ہے